کیا آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایک ایسا کیڑا بھی ہے جس کو نمازی کیڑا کہتے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے نمازی کیڑا اگرچہ حقیقت میں یہ کیڑا نمازی نہیں ہوتا تو پھر اس کو نمازی کیڑا کیوں کہتے ہیں یہ کیڑا جب اپنے شکار کی گات میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی آگے والی دو ٹانگوں کا پوسچر اور پوزیشن ایسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے جیسے یہ کیڑا رکوو سجود کر رہا ہو گویا یہ کیڑا نماز پڑھ رہا ہو حالانکہ حقیقت میں یہ کیڑا نمازی نہیں ہوتا اس کیڑے کو پرینگ منٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جی ہاں پرینگ منٹس یہی وہ کیڑا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے اس کی مادہ جب اپنے نر سے میٹنگ کر لیتی ہے اس کے بعد یہ اپنے ہی نر کو کھا جاتی ہے ایسا یہ کیوں کرتی ہے انٹمالوجس کہتے ہیں ایسا یہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ ایکسٹا نیوٹریئنٹس لے لیتی ہے ایکسٹا نیوٹریئنٹس جب ملتی ہیں اس کو آپ نے ہی نر کو کھانی سے تو یہی نیوٹریئنٹس یہ آپ نے انڈے بنانے میں استعمال کرتی ہے اور انہی انڈوں سے نیکسٹ جنریشن پرڈیوس ہوتی ہے انٹمالوجی کی زبان میں اس مادہ کا اپنے ہی نر کو کھا جانا سیکچول کینیبلیزم کہلاتا ہے جی ہاں یہی وہ پرینگ منٹس ہے جس کو کانگ فو پریڈیٹر بھی کہتے ہیں دنیا میں دس لاکھ کیڑوں کی سپیشز میں یہ واحد کیڑا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے یہ اپنے ہی ہیڈ کو ایک سو اسیڈ ڈگری کے انگل پر روٹیٹ کر لیتا ہے اور اسی ہیڈ پر دو کمپاؤنڈ آئیس اور تین سیمپل آئیس ہوتی ہیں انہی کمپاؤنڈ آئیس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لینز ہوتی ہیں ہر لینز ایک ویڈیو کیمرہ کا کام کرتا ہے اور اسی لینز کی مدد سے کمپاؤنڈ آئیس کی مدد سے اور اپنے ہیڈ کو ایک سو اسی ڈگری کے انگل پر روٹیٹ کرنے کی سلاحیت کی وجہ سے اور اپنی آگے والی پاورفل اور فل ٹانگو کی مدد سے اس کو کانگ فو پریڈٹر بھی کہا جاتا ہے جی ہاں یہ وہی کیڑا ہے جو اپنا شکار جب کرتا ہے تو اپنی سے بڑے شکار کو بھی یہ ایزیلی کیپچر کرتا ہے اور اس کو آرام سے کھانا شروع کر دیتا ہے جی ہاں یہ اپنی سے بڑے ساپ کو بھی اپنی آگے والی ٹانگو سے کیپچر کرتا ہے اور اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ اپنی شکار کو بڑا زبردست دھوکہ بھی دے لیتا ہے اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اور انوارمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا کلر چینج کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جس پتے پہ یہ مجود ہے جس درخت پہ مجود ہے جس انوارمنٹ پہ یہ مجود ہوتا ہے یہ اپنا کلر اس کے اکارڈنگ جو ہے کیمو فلیج کر لیتا ہے تو اپنی کیمو فلیج ابیلٹی کی وجہ سے یہ اپنی شکار کو دھوکہ دے کر اپنی آگے والی ٹانگوں سے کیپچر کر کے شکار کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس انسیکٹ کو پرینگ مینٹس کو کانگ فو پریڈٹر بھی کہتے ہیں پرینگ مینٹس کی کمو بیش اس وقت دنیا میں چوبیس سو کے قریب سپیشیز ہیں سہراؤں سے لے کر ٹراپیکل ایریاز میں یہ پرینگ مینٹس پایا جاتا ہے یہی وہ انسیکٹ ہے جو ساری زندگی ایک چھوٹے سے درخت پہ بھی گزار دیتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی سپیس میں یہ ساری زندگی گزار دیتا ہے جس بہترینگ مینٹس بہترینگ کاری گزار دیتا ہے پیوری دیتا ہے